دوستو دوہزار اکیس کی شروعاتی مہینوں میں ایسا لگ رہا تھا جیسے مانو ہم کورونا کے کہر سے بچ نکلے ہوں زندگی نومل ہونے لگی تھی جیم، سپا، تھییٹر اور سب سے ضروری سکول کالج بھی کھلنے لگے تھی لیکن اس خطرناک مہماری کی سیکنڈ ویو نے ہمارے دیش میں ایسی تباہی مچائی کہ ہم ایک بار پھر اپنے اپنے گھروں میں بند رہنے کو مجبور ہیں جہاں ایک اور ایڈلز اپنے روزگار اور عجیوکہ کو لے کر اسمنجس میں ہیں وہیں دیش کے بچوں نے جہاں اپنے سکول بیک سے ابھی دھوز ساف کرنی شروع کی تھی وہیں باپس انہیں اب لیپ ٹاپ اور موبائل سکرین کے سامنے بیٹھ کر ہی پڑھائی کرنی ہوگی ان آن لائن کلاسز میں پڑھائی کا ستیاناز کیسے ہو رہا ہے ہم آپ کو دامسٹکا لینڈ کی ایک پہلی ویڈیو میں بتا چکے لیکن ہماری مانے تو تب سے لے کر اب تک ان مطرگشتیوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں آیا ہے یہ ویڈیو کلپ دیکھ کر آپ سمجھی گئے ہوگے کہ آن لائن کلاسز کی آرڈ میں بچے کیا کر رہے ہیں کلاسز کے دوران ہیئر کٹ کروانے سے لے کر اسامہ بن لادین اور میاں خلیفہ جیسے نام رکھنے تک ان بچوں نے پڑھائی کے علاوہ باقی سب کچھ کیا ہے دیکھئے کیسے ایک آن لائن کلاسز کے بیچوں بیچ یہ بچے گروپ چیٹ میں اناپشناپ لکھنے میں مشکول تھے اور اتنا ہی نہیں جب تک ٹیچر ان چیٹس کو ڈسیبل کرتی تب تک ایک بچے نے زور زور سے بھجن بجانا شروع کر دیا چیٹس آپ ڈسیبل کر دو بہتک بچے گلدہ ہو رہا ہے چیٹس آپ ڈسیبل کر دو بہتک بہتگو جن گلدہ ہو رہے ہیں کیا ہو رہا ہے چیٹس چیک کرو چیٹس چیک کرو ایسے پریشان ٹیچر کیا ہی پڑھائیں گے آپ خود سو سکتے ہیں ویسے ہی پہلی بار نہیں ہے جب آن لائن کلاس کے بیچ سٹوڈنٹ نے ایسی حرکت کی ہو سوشل میڈیا پر آج کی تاریخ میں ایسے دھیرو کلپس ہیں جہاں بچوں نے ٹیچر کو پریشان کرنے کے لیے ساری حدیں پار کر دیں جسے دیکھئے کیسے اس ویڈیو کلپ میں ایک لڑکا اپنا چہرہ ڈھک کر ٹیچر کو پریشان کرتا ہے پہلے تو یہ آواز بدل کر ٹیچر کو اپنی ڈیوٹی یاد لاتا ہے اور جیسے ہی ٹیچر اس پر غصہ ہونے رکھتی ہے تب وہ اسے ایک رومینٹک نمبر سنانا شروع کر دیتا ہے ٹیچر کا غصہ ایک طرف چھوڑ دیں تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ لڑکے نے گانا برا نہیں گایا اب ہماری اس اگلی ویڈیو کلپ کے بارے میں ہم کیا ہی کہیں آپ خود ہی دیکھ لیجئے کیسے جب ایک ٹیچر بڑی ہی شدت سے بچوں کو پاور پوائنٹ پر پڑھا رہی تھی کہ نہ جانے کہاں سے ایک بچے کے اندر گلی بوائے کی آتما گز گئی اور اس نے کچھ اس طرح اپنی پوری کلاس کو ڈسٹرپ کر دیا بچاری ٹیچر نے کتنی میند سے یہ پریزنٹیشن تیار کی ہوگی اس کا ان بچوں کو شاید ہی کوئی اندازہ ہو سچ میں سیلیوٹ ہے سبھی ٹیچر کے پیشنس کو خیر کیا آپ کے ٹوٹ پیس میں نمک ہے اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ آخر ہم آپ سے اچانک یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں بس آپ کے جیسے یہ حالت ہوئی تھی اس ویڈیو کلپ میں موجود اس وائس پرنسپل کی جب اس نے بچوں سے ان کے ڈاؤٹس پوچھنے کو کہا نہ جانے کہاں سے اچانک ایک بچی نے وائس پرنسپل سے پنگا لینے کی سوچی اور اس سے ایسا سوال پوچھ دیا جسے سنتے ہی وہ آگ بھبولا ہو گیا سر واندوشن سر واندوشن آج اس بھل آس تھا آپ کے ٹوٹ پیس میں نمک ہے آپ کے ٹوٹ پیس میں نمک ہے آس تھا بیٹا میں بتاؤں نمک کسا ہوتا ہے آس تھا آس تھا آس تھا آس تھا آپ کی طوٹ پیس پرنسپل 캐�Pانس لڑی ہل یہ دیکھ کر تو ماں باپ کی کہیں وہ بات سچی لگتی ہے کہ بچوں کا آدھا ستیناس تو ٹی وی اور موبائل کی وجہ سے ہی ہوا ہے دوستو ان آن لائن کلاسز نے جب دشکوں سے پڑھا رہے ٹیچرز کو بھی اپنے بال نوچنے پر مجبور کر دیا ہے ایسے میں نئے ٹیچرز کا تو کیا ہی آل ہوگا دیکھئے ہسٹری پڑھانے آئے اس نئے ٹیچر کو بچوں نے کس طرح پریشان کیا اب ذرا آپ ہی سوچئے اگر یہ بچے اپنے کلاس روم میں ہوتے تو لیکچر میں ایسی مستی کر کے اتنا ٹائم ویس کرنا کیا ممکن ہوتا شاید ہاں لیکن دکڑا میں یہ نہیں ہوتی اور اگر ٹائم پاس کرنے کی بات کریں تو آن لائن کلاسز ہیکرز کے لیے اپنا ٹائم پاس کرنے کا ایک اچھا ذریعہ بن چکا دیکھئے کیسے اس ہیکرز نے ایک آن لائن کلاس کو ہی ہیک کر کے ٹیچر کو چائنیز ایپس کو چھوڑنے اور سودیشی ایپ اپنانے کی صلاح دی یہ ایکر کام بھلے ہی غلط کر رہا ہے لیکن اس کی سجیشنز بلکل جائز ہے ساتھ ہی دوستو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف ہمارے ہی دیش کے آن لائن کلاسز کا یہ حال ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے پڑوسی دیش نیپال اور پاکستان کے بچے بھی اس معاملے میں کسی سے کم نہیں ہیں سوشل میڈیا پر موجود نیپال کے سکول کی ایک آن لائن کلاس کے وقت پہلے تو ایک بچہ اپنا نام نوٹیو سٹوڈینٹ لکھتا ہے اور پھر کچھ اس طرح میوزک بجا کر باقی بچوں کو انٹرٹین کرتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کی ایک آن لائن کلاسز سے سوشل میڈیا پر آئی یہ ویڈیو کلپ سابط کرتی ہے کہ نہ صرف دونوں دیشوں کا اتحاس ایک ہے بلکہ دونوں دیشوں کے لوگوں کا رشتہ بھی اتنا ہی مضبوط ہے اس ویڈیو کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جانے انجانے ایک لڑکہ پاکستان کے ایک آن لائن کلاس میں جوائن ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اور پاکستان کے ٹیچر کے بیچ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ مانو وہ کلاس کا نہیں بلکہ یار دوستوں کے بیچ چل رہی ایک ویڈیو کال ہو سر 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 سلیوان سر سر آپ ہسٹری پڑھا رہے ہو سر کونسی کلاس ہے سر یہ سر ایسی کلاس سوری میں شاید گلت کلاس میں آگیا یہ شاید پاکستان کی کلاس لگ رہی ہے میرے کو میں سر انڈیا سے ہوں اچھ 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 ایڈیا سباز کر رہا جی جی میں لگتا میرے کو گلت آئیڈی میل گی میرے کو میرے کو لگتا ہے کیونکہ آپ پڑھا رہے ہیں نام سارے میرے کو پاکستان کے لگ رہے تھے آئیے اب نظر ڈال دیں پاکستان سے ہی ایک اور آن لائن لیکچر میں چل رہے بچوں کی مستی بار دوستو جب سے سکول میں نو بیٹنگ اینڈ شاوٹنگ پالیسی لاغو ہوئی ہے تب ہی اسے بچے اس کا زیادہ فائدہ اٹھانے لگے ہیں یقین نہیں ہوتا خود ہی دیکھ لیجئے کیسے بچے آن لائن کلاس کے دوران ساری شرم چھوڑ بینا کسی ہچکچاٹ کے سگرٹ بھونک رہے ہیں تو کچھ بیٹ کے مزے لے رہے ہیں اب آپ ہی بتائیے ایسے بچوں کی حرکتیں دیکھ کے انہیں ڈانٹنا نہیں تو اور کیا کرنا سہی ہے دوستو کئی بچے تو آن لائن کلاس کی ایوز میں اپنے ٹیچر سے بتمیزی کرنے سے بھی باز نہیں آتے لیکن سٹوڈنٹ تو سٹوڈنٹ ہمارے ہونا ٹیچرز بھی کم نہیں ہیں اس ویڈیو کلپ میں دیکھئے کیسے اپنے سٹوڈنٹ کی بتمیزیوں کا ایک ٹیچر نے بخو بھی جواب دیا چلیے مانا کہ سٹوڈنٹ کا ایسی حرکت کرنا بلکل بھی صحیح نہیں لیکن اگر ٹیچر بھی ایسی بتمیزی پر اتر آئے تو بھوشی میں کیا ہوگا یہ بھگوانی جانتے ہیں اور دوستو اب پیش ہے آج کی ہماری اس ویڈیو کی آخری کلپ آپ نے یہ کہا تو سنی ہوگی کہ نظر ہٹی اور درگھٹ نہ گھٹی لیکن ان ویڈیو کلپس کو دیکھنے کے بعد ہم تو کہیں گے کہ ساوڈانی نہیں بڑھتی تو درگھٹ نہ گھٹی گھٹی ویسے یہ سب دیکھ کر آپ کا کیا کہنا ہے کیا سچ میں آن لائن کلاسز ایڈوکیشن سسٹم کا فیوچر ہونے کے لائک ہیں یا پھر سچ مچ میں ان سے پڑھائی کا ستیاناز ہو رہا ہے اپنی رائے ہمارے ساتھ نیچے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کا پہلا پارٹ آپ سکرین کے اوپر بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ساتھ ہی اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں ساتھ ہی ہماری چینل The Mystical Land کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکشن بھی آن کلیچئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا لطف فٹ آ سکیں ہم جلد آزر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ فلال آج کیلئے اتنا ہی ویڈیو کو انتک دیکھتے رہنے کیلئے آپ کا بہت بہت شکریہ